بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویورز کیا حال چال ہے آپ کا امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی رسک روزی میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو شاد اور عباد رکھے اسی دعا کے ساتھ فوڈی فیملی میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں گرمیوں کا موسم ہے تو آج کل دل کرتا ہے بار بار کچھ نہ کچھ تھنڈا کھانے کو تو یہ ریسپی بہت ہی زبدس ہونے والی ہے چلیں پھر ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں گلیکسی سنڈیز کا نام ہے تو ایک کپ ہم نے لے لینا ہے چینی اس کو ہم نے میلٹ کر لینا ہے بہت ہلکے چولے پہ آپ نے کرنا ہے بلکل دم والا فلیم آپ نے رکھنا ہے بات چھو نہیں کہنا کہ باجی نے دسیاں نہیں تے چینی جڑی گی ساڑی کالی ہوگی تے ساڑی گی چینی کو آپ نے جلنے بلکل نہیں دینا سلو چولے پہ آپ نے اس کو کیرمیلائز کرنا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے چینیا اس طرح ملٹ ہونا شروع ہو جائے گی ملٹ ہو جائے گی تو اس میں ہم ایڈ کر دیں گے تقریباً دو ٹیبل سپون بٹر کے ٹھیک ہے اس کے جگہ آپ نے نہ گھی ایڈ کرنا ہے اور نہ ہی آپ نے ککنگ آئل ایڈ کرنا ہے بٹر ہی اس میں ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کالیں گے چولا ہم نے سلو ہی رکھنا ہے اس کے بعد اس میں شامل کریں گے جی ہم کریم ایک جو 200 ایمل کا جو ہوتا ہے ملٹ پیک کریم کا وہ ہم نے لے لینا ہے اور اس میں ہاف ہم ایڈ کر دیں گے اس کے اندر ہاف جو ہے اس میں آپ نے رکھ لینا ہے اس کو میں بعد میں آپ کو یوز کرنا بتاؤں گی کہ ہم نے کیسے کرنا ہے بس اس ٹائم پہ آکے آپ کو لگے گا جیسے چینی مکس نہیں ہوگی تھوڑا سا آپ نے اس میں پانی شامل کر لینا ہے اور ہلکے ہلکے چولے پہ اس کو مکس کرتے جانا ہے آہستہ آہستہ یہ چینی خود با خود ساری جو ہے وہ مکس ہو جائے گے اور اس طرح سے آپ کا جو کیرمل ہے وہ بن کے ریڈی ہو جائے گا بس اس کو سائیڈ پہ کر لیں گے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو تھنڈا کر لینا ہے ٹھیک ہے تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو یوز کریں گے اس کو کر لیں گے سائیڈ پہ اب ہم کریم جو ہے اس کو وپ کر لیں گے ایک کپ ہم نے کریم لے لی ہے نیچے ہم نے برف رکھ لیا ایک برتن میں اور دوسرے برتن میں ہم نے کریم ایڈ کر لیا بس اس کو ہم کریں گے وپ کریں گے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے وپ کرنا تو آپ کو کریم کو آتا ہی ہوگا اگر نہیں آتا تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے آپ کو ہینڈ پیٹر سے بھی اس کو کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگے ٹھیک ہے بس اس کو آپ نے وپ کر کے اس کو بھی سائیڈ پہ رکھ لینا ہے اس کے بعد ہم نے لے لیا ہے کیک کے اندر ہم ایڈ کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون اور دو ٹیبل سپون ہی اس میں ایڈ کریں گے ہم یہ کنڈینس ملک ہے بس اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ٹھیک ہے تاکہ یہ تھوڑا سا اس کا ٹیکسٹر جو ہے وہ گیلا ہو جائے اس کے بعد ہم نے یہ ساری چیزیں ہماری تقریباً ریڈی ہو گئے جو آدھے پیکٹ ہم نے کریم کا رکھا ہوا تھا اس میں یہ دیکھیں پیالی میں میں نے ایڈ کر لیا اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا یہ کیریمل اور اس کو اچھے طریقے سے ہم نے اس طرح سے مکس کر لینا تاکہ آپ چاہے آپ دوسرے مکسٹر سے کر لیں چاہے اس کے ساتھ چمچ کے ساتھ کر لیں اس طرح کی کنسسٹینسیز کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے بس آپ یہ ڈسپوزیبل کپ لے لیں گے اور اس میں ہم اس کو اسیمبل کریں گے ساری چیزیں ہماری ریڈی ہیں پہلے ہم نے ایک لیئر جو ہے وہ کیریمل کی لگانی ہے ٹھیک ہے اس طرح پہ آکے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل فوڈی فیملی کو سبسکرائب بھی کر دیں دوسری طے ہم نے لگا لینا ہے جو ہم نے کیک ریڈی کر کے رکھا تھا اس کی اور تیسری طے لگانی ہے جو ہم نے وہ کریم کا مکسٹر کیریمل کے ساتھ بنا کر رکھا تھا اب ہم نے جو ویپ کریم لی تھی اس کو ہم نے اس طرح سے اس کو اسیمبل اس کے اوپر کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اب یہ جو ہم نے نیکسٹ تیہ لگانی ہے ہم نے اس میں جو بادام یا پستہ کچھ آپ ڈرائی فروٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں دوبارہ سے اس میں ہم کیریمل ایڈ کریں گے اور دوبارہ سے یہ جو کریم ہے جو ہم نے ویپ کر کے رکھی تھی اس کو ہم ایڈ کریں گے یہ دیکھیں جی بڑا زبدہ سا گلیکسی سنڈے ریسیپی ہماری بان کے ہو گئی ہے ریڈی اس کو گارنش کریں آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے چل کر کے تھنڈا کر کے تو پھر آپ نے کھانا ہے انشاءاللہ ضرور آپ کو مزا آئے گا بچوں کو ضرور بنا کے دیجئے گا اور کومنٹ باکس پر اپنی رائے کا ازہاد ضرور کیجئے گا شاد رہی ہے بعد یہ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ